ساری دنیا ایک ہی زبان بول رہی تھی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر دنیا کا بڑے سے بڑا ہسپٹل میٹنگ کے لیے بٹھایا ڈاکٹرز کا بورڈ ہر مشین ہر ریپورٹ سائنس کی ہر کتاب ہر دوہ کوئی نو مہینے کی بات کر رہا تھا کوئی چار کی کوئی پانچ اور کوئی سات کی کوئی بھی زندگی کی بات نہیں کر رہا تھا وہ سب سائنس تھیوری فیکٹس کی زبان میں بات کر رہے تھے وہ اپنی زبان کیسے بدل لیتے وہ اسٹریلیا گئی پندرہ دن تک ٹیسٹ کرواتی رہی ریزلٹ وہی تھا جو امریکہ کے ہسپٹل کا تھا سارا جہاں ایک جیسا تھا ناکارہ بیکار سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی تھی اس نے بس لوہے کو جہاز بنا کر اڑایا ہے مٹی کو اینٹ اینٹ کو امارت بس روشنی کو رفتار کیا ہے رفتار کو کابو اور سائنس نے کیا ہی کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جو میک اپ کمپنیوں کو کو فون کر کے اپنی پسند کے میک اپ شیڈ بنوالیتی تھی تو سب کتنا آسان تھا سگنیچر بیگ ڈریسز کاریں گھر حتی کہ جسمانی آزا تک پا لینا دنیا کی ہر چیز ایک فون کال پر اس کے سامنے آ جاتی تھی کتنا آسان تھا ایک چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا اس کی کوئی ایک بھی خواہش ایسی نہیں تھی جس کی تکمیل سائنس نہ کر سکتی ہو پھر سائنس یہ اس کی زندگی کو موت کی موں میں جانے سے کیوں روک نہیں پا رہی تھی اس کی فرینڈز اور یونیورسٹی سرکل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پہلی تھی پیغمات کا ڈھیر لگ گیا تھا وہ تینوں فارم ہاؤس شفٹ ہو چکے تھے فون وہ بند کر چکی تھی یہ وہی فون تھا جو ہر وقت اس کی دس رگنیوں کے درمیان رہا کرتا تھا اس نے جب سے ہوش سمارا تھا فون کو خود سے جدہ نہیں دیکھا تھا اب یہ فون پیشلے پندرہ دنوں سے بند تھا انسٹرگرام پر کوئی سٹوری شیئر نہیں کی گئی تھی اس کے کرونوں فینس پریشان تھے کہ وہ کہاں غیب ہیں لاکھوں لائکرز یعنی لائک کرنے والے ہزاروں کمنٹر فکر مند تھے کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہیں مشہور مشہور بلاگر تک اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا گیا تھا ویکلی میکزین میں اس کی گمشدگی کی نیوز آئی تھی کچھ پنی میمز بنے بہت سی افاہیں اڑی بہت کچھ ہوا ایک لمحہ لگا تھا اور ہر چیز بے مائنی ہو گئی تھی کرونوں فینس لاکھوں کمنٹس ٹرینڈنگ پوسٹس اور اس کی نیوز میکر حرکتیں ٹرینڈنگ سیٹنگ ٹرینڈ سیٹنگ فیشن ان سب کی حیثیت ایک لمحہ تھی تو اس نے اب تک کی اپنی زندگیوں پر زائع کیوں کر دی تھی ان سب کی قیمت کوئی قیمت نہیں تھی تو اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت قیمت میں عدا کیوں کیا تھا جھیل کے پانی میں پاؤں ڈوبو کر بیٹھے وہ پانی میں تیرتے جانوروں کو دیکھ رہی تھی اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ اس جانور کا کیا نام ہے وہی جانور جو سفیز سا ہوتا ہے جو خاموشی میں درویش لگتا ہے چہکار میں فرشتہ اور مستی میں محبت لگتا ہے سون ہنس اس کے کان میں سرگوشی نہیں ہوئی تھی کلام ہوا تھا وہ بول رہا تھا ہر زمانے میں پرندوں نے اپنی علامتیں بدلی ہیں محبت یہ اس زمانے کی علامت ہے محبت جو انسان کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے خود سے محبت اس نے کہا جس کے الفاظ احساس کی طرح اس کے دل پر اترے تھے جیسے ہوا جو جسم کو چھوتی ہے جیسے روشنی جو بس موجود ہوتی ہے جیسے فرشتے جو بہت قریب رہتے ہیں اور بغیر لفظوں کے کلام کرتے ہیں اس نے بھی یہی کلام سنا تھا بغیر الفاظ کے بہت قریب سے بیس دن بعد اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا کہنا قبول کر لیا تھا اپنی رپورٹس اپنا کینسر اور مختصر ہو چکی اپنی زندگی وہ سجمے کی کیفیت سے نکال آئی تھی اس نے اعمال لیا تھا جو اس کے زندگی بس اتنی ہی تھی بس یہ سب ایسے ہی ہونا تھا وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور ان کے گلے میں باہیں ہمائل کر دی میں اپنی مرضی سوا گزارنا چاہتی ہوں مجھے جانے دیں تم جہاں بھی جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے بس اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی پاپا اس کی بیماری کے بعد سے سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے وہ ایک دن بھی آفس نہیں گئے تھے ان کا ملین ڈالرز کا کنسٹرکشن کا بزنس جو ان کے سانس سے بندہ رہا کرتا تھا اب اکیلا ہی ہچکیاں لے رہا تھا مجھے مریضوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیں پلیز مجھے نومل لائف گزارنے دیں میں آپ کو اپنا سائے نہیں بنا سکتی پاپا نے ماما کی طرف دیکھا کتنا مشکل تھا اسے یہ سمجھانا کہ اس سے زیادہ تکلیف میں تو وہ خود ہیں اب وہ کہاں گھوم پھر کر اپنی تکلیف رافے کریں کیسے چھل کریں پھر بھی ہدا ماما نے لہجے کو نومل رکھنا چاہا لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اب وہ عام بات بھی کرتی تھی تو لگتا تھا رو دیں گی صبح وہ کک سے ناشتہ بنانے کے لیے کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کرو دیں اب مجھے پتہ چلا کہ اصل خوش قسمت کون ہوتا ہے ناشتے کی میز پر سر رکھ کر وہ ہچکیاں لینے لگیں مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں اب وہ اپنے سوا مجھے ہر انسان خوش قسمت لگتا ہے جیسے کہ تم جیسے کہ گھانس کٹنے والا جیسا کہ فور ڈیلیوری والا پیٹرول پمپر کھڑا لڑکا نیوز پیپر کے سٹال پر بیٹھی بوڑی عورت کاش میں وہ عورت ہوتی جو ہفتے میں بیس بائیس ڈالر کماتی ہے اچھے گھر اور خوبصورت لیواز کے خواب دیکھتی ہے یا وہ جو فر فوٹ پاٹ پر بیٹھ کر بھیک مانگتی ہے یا وہ جو بستر پر بیمار پڑی ہے اور اپنی زندگی کے دن گن رہی ہے لیکن جو میری طرح بیٹھی کے زندگی کو زندگی کے دنوں کو گننے میں مصروف نہیں ہے میری بیٹھی میری ہدا دنیا کا ہر غم بڑا ہے لیکن اولاد کا غم سب سے بڑا ہے کسی کو یہ غم نہ ملے وہ ان کی ایک لوٹی بیٹھی تھی ان کا اپنا تعلق قطر سے تھا شوہر پاکستانی نزداد امریکن تھے ان دونوں کے قاندان تیس چالیس سالوں سے امریکہ میں آباد تھے میں ہر صورت آپ کے بغیر جانا چاہتی ہوں اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اس کی زدی طبیعت واپس لوٹ آئی تھی لیونگ روم میں سناٹا تھا وہی سناٹا جو ان کی زندگیوں میں سانس کی جگہ لے چکا تھا وہ زندگی کے کچھ سانس یہاں لینا چاہتی تھی بورا بورا اپنے دونوں جوتوں اور ٹراولنگ بیک کی تصویر اس نے انسٹا پر شیئر کر دی ایک ہی تصویر سے انسٹا پر طوفان آ گیا تھا لیکن اس طوفان نے بھی بورا بورا آئرلینڈ کو بھی ران ہی رکھا تھا وہ ساحل کنارے سے جائے گئے ڈینر ٹیبل پر اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈینر کر رہی تھی کچھ فاصلے پر لکڑیوں کا علاؤں دہے کر رہا تھا جس کی گٹ لڑکے لڑکیوں کا گروپ بقامی ثقافت کے رنگ میں اپنے سازوں کے ساتھ رکس کر رہا تھا یہ سب احتمام اس کے لیے کیا گیا تھا اس سے کچھ پہلے ساحل کی پٹی پر ہدا نام کے بڑے بڑے انگلیش ہجے آتش گیر مواد سے جلتے رہے تھے بورا بورا اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا دور تک پھیلا رات کا سمندر اس میں جھل مل کرتا رات کے آسمان کا چاند رکس کرتے لوگ ترنم سے بشتے ساز دنیا کتنی خوبصورت تھی ہر چیز وہی تھی ویسی ہی تھی پھر بھی صبح اس نے بلندی سے پانی میں چھرانگ لگائی شفاف سمندر میں وہ آوی جانور کی طرح دور نیچے تک چلی گئی سر باہر نکال کر جب اس نے نیلے شفاف سمندر کو سطح سے دیکھا تو جانا کہ سمندر بھی اس کا رہی رہا اس کی نظر سمندر کے پانی پرکائی کی طرح جم گئی وہ اگلے ہی دن بورا بورا سے چلی گئی ماں کی دی ہوئی میڈیسن وہ سمندر میں پھیک گئی تھی اس کی فرینڈز نے چھپ چاپ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا ان میں سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ بیمار ہے اور اب نومل بیہیو کر رہی ہے پھر بھی سب ساب ظاہر ہو رہا تھا وہ فیشنسٹا تھی ترقی آفتہ دور کی ترقی آفتہ لڑکی اسے لگتا تھا جیسے فلموں میں ہوتا ہے بیسے ہی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ مرنے والی ہے اس کے پاس چھ سات مہینے ہیں وہ ورلڈ ٹور کرے گی پہاڑوں پر چڑے گی دریاں اور سمندروں میں نہائے گی گائے گی ناچے گی پوری طرح سے انچوائے کرے گی سات مہینوں میں ستر سال کی زندگی جی کر بستر پر گر کر دم دے دے گی اسے لگتا تھا وہ ایسا کھڑ لے گی اسے لگا ایسا ہو ہی جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا کنگ فو پانڈا دیکھتے ہوئے وہ مسکران نہیں سکی آئس کریم سٹی ٹوکیو میں آئس کریم کھاتے ہوئے اس میں ایک اور کپ آئس کریم کھانے کی حسرت دم توڑ گئی فرینڈز کی نظر بچا کر اپنی آئس کریم دلسپی میں پھیک دی انیورسل اسٹوڈیو میں ریونج آف دی مومی رائیڈ اسے بوگرس لگے وہ خاموشی سے چھکنے چلانے والوں کو دیکھتی رہی وہ سمجھ نہیں سکی کہ ان کی خوف اور جوش کی وجہ کیا ہے زندگی کے پیتے پر آگ لگ چکی ہو تو کسی بات پر ہنسی نہیں آتی شہد ہو یا شیرنی ہر ذائقہ کڑوا لگتا ہے دنیا کی کوئی جگہ خوبصورت نہیں لگتی ساری دنیا کی خوبصورتی زندگی کے ہونے سے ہے اگر زندگی ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی رنگینیاں کیا کامال دیکھا سکیں گی ایفل ٹاور کی نوک پہ کھڑے ہو کر سیلفی لیتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے رکھ کر اوپر سے نیچے کی دنیا کی طرف جھاکا وہ بھی چوبیس سال کی نہیں ہوئی تھی ایفل کی ٹکٹ اسے ہاف دینی پڑی تھی تو پھر موت اس کی پوری زندگی کا ٹکٹ کیوں گھاٹ رہی تھی ایفل اس کی عمر کا لحاظ کر رہا ہے تو موت کیوں نہیں اس نے ٹکٹ چیکر کو اپنا پاسپورٹ دکھایا تو اس نے سر ہلا کر اس کی ٹکٹ ہاف چارج کی تھی وہ موت کے فرشتے کو اپنی عمر بتائے گی تو کیا وہ سر ہلا کر اس پر سے موت کا چارج اٹھا لے گا نیچے کی دنیا بہت رنگین تھی اپنی ہی مستی میں رواں دوان تھی دریا سے اسے بھیگانا لگا لیکن حقیقت میں تو وہ چل رہا تھا نیچے کی دنیا اوپر کے آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بہت دور بلندی پہ کھڑی ایک لڑکی یہ جان چوکی ہے کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف چند مہینے بچے ہیں وہ جان چوکی ہے کہ دنیا کی سارے خوبصورتی زندگی کے ہونے سے ہے ورنہ تو دنیا بہت بدصورت ہے دریا سین گدلہ ہے پیرس منحوس ہے اس کی روشنیاں آنکھ کا دھوکہ اس کی رنگین یا خوابوں کا میل ہیں وہ ٹینیجرز سر سے سر جوڑے سیلفیاں لے رہے تھے ابھی وہ زندگی کو ایک ہی نام سے جانتے تھے خواب ہنیمون پر آئے کپل کے کہہ کہہ ہر آواز میں نمائے تھے اس نے نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں محبت کی پوری چمک دیکھی اس کے گال چومتے اس کے شوہر کے انداز میں دیوان گی اس نے گہرا سانس کھیج کر مو پھیر لیا ابھی تو اسے محبت کا مزہ چکنا تھا ابھی تو ابھی تو لولی پاپ کھاتی ایک بچی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی بچی کی ہسی اس کی ہستی کو انگارہ بنا گئی شانزے لیزے پر چہر قدمی کرتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش بھی نہیں کی گھنٹوں تک لانگ شوز اور جینز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ کھلے بلانڈ بال اور چہرے پر بینیازی کچھ لوگوں نے اسے پہچان کر ہاتھ سے ہائے کا اشارہ کیا لیکن وہ گردن کو اکڑا اکڑا کر شہرہ کو ریم سمجھ کر واک کرتی رہی اس کی آنکھیں بے تاثر تھی چہرہ بھیچا ہوا کچھ والگرز ملے انہوں نے اس سے بات کرنی چاہیے تو اس نے بیزاری سے ان کے کیمرو پہ ہاتھ رکھ انہیں پرے کھسکا دیا اس کی فرینڈز اس سے کچھ دور پیچھے چل رہی تھیں وہ روک روک کر کچھ تصویریں بنا رہی تھیں ساتھ ساتھ چلتے وہ اپنی فرینڈز سے بھی جدہ ہو گئی چلتے چلتے وہ ہر شے کو پیچھے چھوڑتی گئی ہر شے سے جدہ ہوتی گئی پیرس سے اپنے پیروں تلی کی زمین سے کائنات کی ہر شے سے اور اس وقت وہ اتھا تینہائی سے جا ملی وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے سوئیٹ کے لاؤنج میں بیٹھی اس کے فرینڈز سے چوک کر اسے دیکھا کیا ہوا اس نے شانے اچھکا کر بینیازی سے پوچھا تم نے شو کے لئے ڈریس کورٹ فالو نہیں کیا تینوں فرینڈز سے کچھ پیرامی محسوس کی وہ ایڈی کے بل ذرا سی گھومی کیا برائی ہے اس میں میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہوں وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی لیکن وہ فیشن کے سب رولز ملیا میٹ کر چکی تھی پرپل تو اس کا کلر ہی نہیں تھا پھر اس نے پرپل شیفون میکسی پہنے کی غلطی کیوں کی اس پر بلیک ہارپ جیکٹ ریڈ کاویچ بلیو ہیل اور گری ہیٹ وہ نو میک اپ لک پسند کرتی تھی لیکن اس وقت وہ میک اپ تھوپے ہوئے تھی اسے شارپ ریڈ لپسٹکل اپلائی کی تھی پرپل شیڈ اس کے آنکھوں کو بوجھل کر رہا تھا کبھی کبھی مذہب کا خیز بھی لگنا چاہیے اس نے ہس کر بینیازی سے کہہ دیا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ خود کو رنگوں میں لپیٹنے سے روک نہیں سکی جسے پرپل اور ریڈ مل کر اس کی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی زندگی کو رنگین بنا دیں گے ریڈ کاپٹ رہداری سے گزرتے ہوئے فرینڈ سے اسے روک کر گروپ سیلفی لینی چاہیے تو وہ بیزاری سے اونچی چھت کے اپرا ہال کی طرف بڑھ گئی ان سے بہت دور نکلانے پر چلتے چلتے وہ روک گئی لوگوں کی چہل پہل کشور جوش ولولا انگیز آوازیں کہہ کہے سرگوشیاں اپنی ہیل پر گھوم کر اس نے ان سب کو دیکھا سب کو سنا ہر شیف بدنما تھی ہر آواز قریح تھی شو شروع ہوا اپنی سیٹ پر بیٹے بیٹے اس نے سر گھما کر اوپر گیلریوں کی سم دیکھا اگر وہ کچھ ڈونڈ رہی تھی تو اس تالاش میں ناکام رہی تھی بدھ کی طرح ساکت ہو کر وہ اسٹیج کی طرف گھوم گئی کون آیا کیا گایا کیا کہا کیا ایکٹ کیا کون لڑکی تھی کون لڑکا تھا اسے کچھ دکھائی سنائی نہیں دے رہا تھا ہر آواز بھن بناہر تھی ہر ادا نقلی تھی ہر شے ازراں تھی لیکن جب ہیروین نے ہیرو کی موت کا ماتم بنانا شروع کیا تو بدھ بن کر بیٹھے اس کی مجسمے پر ایک زر پڑی اس نے اسٹیج کی طرف گھوڑ سے دیکھنا شروع کیا وہ دیکھ رہی تھی وہ سن رہی تھی سامنے اسٹیج پر وہ خود کھڑی تھی وہ اپنی ہی موت کا گیت گا رہی تھی اس کی آنکھوں سے دو آسو نکل آئے پھر یہ آسو رکے نہیں لگتار بہتے رہے اس نے ٹیشو نکالنا چاہا تو اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کی شدت نے اس کے ہاتھ سے پاؤچ گرا دیا تھوڑا شور ہوا اس کے پیچھے نشت پر بیٹھے چند لوگوں نے پہلو بدلا اس نے جھک کر لباس کا کونہ اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر اگڑا آنکھوں میں لگا گہرا کاجل آنکھ پر سجا گہرا شیڈ اس کے گالوں پر پانی کے ساتھ کتنی ہی تصویریں بنا گیا ساتھ بیٹھی اس کی فرنڈ نے چونک کر اسے دیکھا باقی دونے بھی گردن کو جھکا کر اسے دیکھنا چاہا سورج نیچے آتا ہے تو ستارے اوپر آ جاتے ہیں فرنچ مکولا اگدم سے اس نے اپنے گرد تنے اندھیرے اتنے اندھیرے کھٹے کر لیے کہ اسے سورج چاند ستارے دکھائی دینے بند ہو گئے جھک کر اس نے اپنے پینوں کو جھوٹوں سے الگ کرنا شروع کیا جسم کے اندر موجود زندگی اپنی سانس کاٹ رہی تھی تو اسے جسم پر موجود ہر چیز تکلیف دے رہی تھی جھوٹوں کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ ایسے اوپرا شو کے درمیان سے اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی یہ بد اقلاقی بھی تھی اور شو کے قوانین کے خلاف برزی بھی انتظامیہ کا ایک آدمی جلدی سے اس کی طرف آیا لیکن وہ اپنی نشست کی روح میں کافی آگے بڑھ چکی تھی لوگوں کو بے آرام کرتی ہوئی وہ کسکتی جا رہی تھی سسکتی جا رہی تھی اور اوپرا ہال کے سکوت نے اس کے سسکیوں کو سنا آگے سے چند لوگوں نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا گیلری میں بیٹھے لوگوں نے گردنوں کو ذرا سے جھکا کر نیچے اسے جھاکا سب کی نظریں اٹھی رہ گئیں انتظامیہ کا آدمی اس کی طرف آتے آتے رکھ گیا رنگوں کی تہہ میں بھی کر بدنما ہوتے اس کے بدصورت گال سب کو دکھائی دے رہے تھے وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکی ایک بوڑے میاں بیوی کے درمیان فس کر کھڑی تھی اسے سک رہی تھی ہچکیاں لے رہی تھی اس کی سسکیاں ہر سمات سن سکتی تھی اسٹیج پر کھڑی پنکارہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی اوپرا ہال میں اس کی سسکیاں گنگنا رہی تھی وہ الگ ہی شوپیش کر رہی تھی وہ کیا کر رہی ہے کہاں کھڑی ہے اس نے ہوش میں آ کر ایک نظر آس پاس دیکھا پھر سر اٹھا کر گیلری میں بیٹھے لوگوں کو اس نے ہر آنکھ کو خود کو دیکھتے پایا وہ تیجی سے وہاں سے بھاگ گئی اوپرا ہال سے باہر بلندی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ریڈ کارپٹ پر دوڑتے ہوئے اسٹیج پر ہیرو کی جدائی کے راگ لابتی فنکارہ سے دور سڑک پر نکل کر دریا سین کی طرف وہ بھاگتی جا رہی تھی وہ جتنے لوگوں کے قریب سے گزر رہی تھی وہ سب دیکھ سکتے تھے کہ وہ رو رہی ہے ہچکیاں لے رہی ہے اس کا ہیٹ اڑ کر گر چکا تھا ہاتھ پہ پکڑے جھوٹے اس کے آن سے چھوٹ چکے تھے وہ ننگے پاؤں سرک پر بھاگ رہی تھی ابھی تو زندگی شروع ہوئی تھی وہ ختم کیسے ہو سکتی تھی ابھی تو وہ صرف بائیس سال کی تھی پھر زندگی کی جوان بہاروں پر موت خضا بن کر کیسے کھڑ سکتی تھی بھاگتے بھاگتے وہ ہاپ کر گھٹنوں کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پہلے سے پاپا اسے پرائیوٹ جیٹ میں لائے تھے اس میں دو قدم چلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی اس کے آنکھیں گڑے بن گئی تھی اس کا رنگ جل کر سیاہ ہونے لگا تھا اس کا وزن تیجی سے گرنے لگا تھا چھتیس گھنٹوں میں اس نے سات کلو وزن گرہ لیا تھا اس نے کینسر اور موت کو بیماری بنا لیا تھا یہ روگ اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا اس کی پرینڈز پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ کر اسے پیریس کی سڑکوں پر ڈھونٹی پھر رہی تھی جس چڑک پر گر کر بے ہوش ہوئی تھی وہاں حجوم لگ چکا تھا اس کی پرینڈز اس کے پاس بیٹھیں زاروں کتار رو رہی تھی اس نے ساری زمین کو سر پر اٹھا لیا تھا پورے آسمان کو خود پر گرا لیا تھا جہاز میں لیٹے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی جیسے اس سے سرد تودے سے نکال کا لیا گیا ہو اس کی کپ کپی دل ہلا رہی تھی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو اسے گلے سے لگانے کے بجائے اس سے دور ہٹنے لگی یہ میری ہدا ہے کیا ہوا ہے اسے کیا کیا ہے اسے اپنے ساتھ اپنے بڑے گھر میں انہیں رونے کے لیے بہت کونے ملے لیکن کوئی ایسا کونہ نہیں ملا جہاں انہیں تسلی بھی مل سکتی ڈاکٹر جو اسے ایڈمیٹ کرنا چاہا تو وہ چیخنے چلانے لگی وہ ہسٹری آئی ہو چکی تھی اپنے بانوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچتی تھی اسے جہاں جو چیز نظر آتی اسے اٹھا کر توڑ دیتی تھی ہر چیز اس کا مزاق اڑا رہی تھی کہ وہ تو موجود رینے والی ہے لیکن ہدا ختم ہو جانے والی ہے اس نے وقت بتانے والی ہر شئے ختم کر دی تھی گھڑیان، وال کلوک، موبائل، کلینڈر وہ کمرے میں اندھیرہ کر کے رکھتی تھی تاکہ دن اور رات میں فرق ختم ہو جائے اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی بچا تھا تو بس یہ احساس کہ سب ختم ہو جانے والا ہے دونوں ماں باپ اپنے حمد ہار چکے تھے اسے موں تک دھونا چھوڑ دیا تھا اس کا وزن اتنا گر چکا تھا کہ اس کی گردن کی ہڈیاں نمائیہ ہونے لگی تھی اس نے علاج سے انکار کر دیا تھا اگر مرنا ہی تو تھا تو اسے علاج کی تکلیف سہ کر نہیں مننا تھا وہ زہر کھا لے گی یا نفس کٹ لے گی پاپا نے بڑے سے بڑا سائیکیٹریس سے رابطہ کیا دنیا جہاں کے سکولرز ذہین و فتین لوگوں نے آ آ کر اسے دنیا جہاں کی دلیلیں دے کر سمجھانا چاہا اسے علاج کیلئے مجبور کرنا چاہا لیکن اس نے دونوں کان بند کر لیے دونوں آنکھیں میچ لیں وہ زندگی کی طرف کھلنے والے دروازے بند کر کے رونے بیٹھ گئی تم کم حمد ہو بوری سائیکیٹریس نے مایوسی سے کہا کیا باہمد ہونے سے مجھے زندگی مل جائے گی وہ گھٹنوں کو کھڑا کیے کاؤچ پر گم سم بیٹھی تھی اب وہ کئی کئی گھنٹے اسی حالت میں بیٹھ کر گزار دیتی تھی ماما نے ہزار وحالوں سے اس خاتون سے ملنے پر آزی کیا تھا وہ دو گھنٹے تک اس کے سامنے بیٹھ کر بولتی رہی تھی اور مایوس ہوئی تھی کمرے کی دہلیس پہ کھڑے ماں باپ کے چہرے پھیکے پڑ گئے زندگی ان کے لئے ایسی کڑی آزمائش بن گئی تھی کہ وہ اپنی جان دے کر بھی اپنی بیٹی کی جان نہیں بچا سکتے تھے فیملی کا ایک فرد تکلیف میں ہو تو سب اس تکلیف کو جھیلتے ہیں ماں باپ تو اصل سے کہیں تکلیف سہتے ہیں اولاد کو چھوڑنے والا کاتا ماں باپ کے دل پر زخم چھوڑتا ہے زندگی ساٹھ ستر سال وقت کی میاد کا نام نہیں ہے یہ ہر سانس کو زندگی کرنے کا نام ہے اس نے اپنی شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمپس محسوس کیا لمپس نیا تھا اور خوشکن بھی اس کی آنکھ کھلی وہ کاؤش پر ہی سو چکی تھی ایک بچی اس کے سرحانے کھڑی تھی کمرے کی چھت تک بلند شیشے کی دیوار صبح کا سورج دکھا رہی تھی سبزے کے خطاعت پر کچھ اجنبی پرندے پھدک رہے تھے گھاس سبز تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں رہی تھی ہلو بچی نے اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا ہاتھ پہ پکڑا پھولوں کا گلدستہ اس کی طرح بڑھایا بھائے اسے بچے اور بچی کی مذکراہت اچھی لگی پھول بھی اجنبی تھے لیکن خوبصورت تھے کون ہو تم میں نے تمہیں پہچانا نہیں کمرے میں آنے والا وہ پہلا انسان تھا جسے دیکھ کر وہ مسکر آ رہی تھی پھول آخر کار اس نے تھام لیے تھے میں میں تو شیلے ہوں آپ کے لئے پھول آئی تھی جھک کر اس نے اس کے گال کو چوما بہت دیر سے سو رہی ہیں آپ کیوں میں سو تو نہیں رہی تھی مجھے اب نین نہیں آتی آپ ابھی بھی نین میں ہی ہیں جاگ جائیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا ایک بار پھر گال چوما اور کمرے سے چلی گئی پھولوں کو اس نے ڈنسپین میں نہیں پھیکا تھا انہیں میس پر رکھ دیا تھا موپر پانی کے چیٹے مار کر وہ باہر آ گئی گم سم سے ماما پاپا لیونگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سب کاموں ختم ہو چکے تھے شیلے کہاں ہے ماما وہ آج خود ہی کمرے سے باہر آئی تھی دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا پاپا فوراں اس کی طرف بڑھے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیشانی پر پیار کیا کون شیلے ماما جلدی سے کچن کے سمت بڑھی ابھی وہ ابھی وہ بھی ناشتہ کرنا چاہتی تھی انہیں بھوک لگ گئی تھی میرے لیے بھی ناشتہ بنا دو بہت بھوک لگی ہے پاپا نے کہا ہدا اپنا سر ان کے شانے پر اکر بیٹھ چکی تھی ابھی جو میرے کمرے میں آئی تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے آج کا نیوز پیپر اٹھا لیا تھا فریج کھول کر کھڑی ماں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا دونوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ہدا سے سوال کریں یا اس کے سوال کا جواب دیں آہاں ہاں وہ آئی تھی شاید اسے سکول جانا تھا جلدی میں تھی پاپا نے کہا پر وہ ہے کون اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کی کسی فرنڈ کی بیٹی ماں باپ دونوں کی نظریں ملی وہ ہمارے ہمسائے سے آئی تھی شاید ماں نے شاید کا لفظ استعمال کرنا ضروری سمجھا جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تو وہ دونوں اپنے لک میں زہر مار کر رہے تھے وہ بار بار نظریں چھرا کر ہدا کو دیکھ رہے تھے وہ ذہنی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی کوئی بچی ان کے گھر نہیں آئی تھی وہ کسی شیرے کو نہیں جانتے تھے لائم اس سے ملنے کے لیے آیا تھا دونوں کی زبان کیچی کی طرح چلا کرتی تھی لیکن اب دونوں خاموش بیٹھے تھے ماں نے اسے لان میں بٹھایا تھا کہ شاید وہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئے وہ سب سے ملنے سے صاف انکار کر دیا کرتی تھی لیکن لائم کا نام سن کر وہ ماما کو دیکھ کر رہ گئی اب تمہیں بدنصیب نہیں رہی لائم دونوں کے درمیان کافی دیر تک آموشی رہی تھی جو اس میں ایسے توڑی تھی اس کی دھسی ہوئی آنکھیں اب دیدہ ہو گئیں مائم سوری ہودا یقین جانو وہ سب مزاگ تھا اور تمہیں سچ کہا تھا میں واقعی میں یہ اثر ترکتا تھا کہ وہ بدنصیب انسان میں ہوتا جو تمہاری جگہ ہوتا جو ایسی پورا سائز زندگی گزار رہا ہوتا لائم کی نظریں اس نئی ہودا پر ٹھے نہیں رہی تھی اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی تو کیا اب بھی تم یہ حسرت رکھتے ہو میری جگہ آنا چاہو گے وہ تنس سے حس دی ہم جگہ ہی تو نہیں بدل سکتے ہودا اور ہم اپنی سوچ بھی نہیں بدل سکتے لیکن اگر ایسا کر سکتے تو تمہارے ماں باپ ایک لمحظ آئے کیے بغیر تمہاری جگہ لے چکے ہوتے تمہیں دیکھ کر شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جو یہ حسرت نہیں کرتا ہوگا کہ کاش وہ ہودا کی جگہ ہوتا اب تم یہ خواہش کر رہی ہو کہ کاش تم میری جگہ ہوتی مجھ جیسی غریب بدھار پار ٹائم جابز کرنے والی ایک ایک پینی کا حساب رکھنے والی لیکن صحت مند زندگی کی گارنٹی کی سند رکھنے والی کیا ایسا ہی ہے ہودا ہاں میں دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتی لیکن ہودا نہ ہوتی اس نے سچائی کا اعتراف کر لیا لائم نے گہرا سانس لیا ہودا کتنا بدل چکی تھی اسے تکلیف ہوئی تھی ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں ہم شاید کسی دوسرے کے زندگی جینا چاہتے ہیں ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے کچھ کہنے کے لیے کہ تم اپنی جگہ پر ہی رہو اس بیماری کی مریضہ کی جگہ زندگی کی جنگ لڑنے والی لڑکی کی جگہ یقین کرو یہی تمہاری بہترین جگہ ہے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو زندگی کے چند سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے بچے کو جنم دیتی ماں جو اپنی سانسیں توڑ رہی ہے اسے چند سانسیں اور چاہیے تاکہ وہ اپنے بچے کو دنیا میں لاسکے سڑک کنارے ہاتھ سے صدم دیتا تین بچوں کا باپ وہ اپنے بچوں کو باپ کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ دینا چاہتا ہے چند نصیحتیں اور سینے سے لگا کر چومنا چاہتا ہے وہ بس چند سانسیں اور چاہتا ہے بستر ملک پر پڑا بیمار پریشان پرشیمان جو اپنے پیاروں سے معافی مانگنا چاہتا ہے سرحد پار کرتا سربین بچہ وہ بس ایک نئی سرزمین کا سورج دیکھنا چاہتا تھا لاکھوں کروڑوں لوگ اب بھی تمہاری جگہ لینا چاہتے ہوں گے ہدا ان کے لیے چند مہینے چند ہفتے چند لمحے چند سانسیں ہی بہت ہوں گی اس لئے ادا تم اپنی جگہ پر ہی رہو میں جانتا ہوں سب کہنا آسان ہوتا اور کرنا مشکل میں آسانی سے کہہ رہا ہوں تو مشکل سے ہی سہی لیکن اسے آسان کر لو وہ جب چاہب لائم کو دیکھ رہی تھی خدا ہمیں ہمارے ذرف ہمت و حوصلے کے مطابق آزماتا ہے ادا اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ذرف بھی بڑا ہی ہوگا تم نہیں جانتی ہوگی یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی تم جانتی نہیں جو جانتا ہے وہ آزمائ رہا ہے تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کے سامان کر رہا ہے اسے یہ کرنے دو اس کے ساتھ تعاون کرو لائم چلا گیا وہ اسے ایک آخری بار ہسپیٹل جانے پر رازی کر گیا تھا وہ ہسپیٹل آ گئی تھی دو گھنٹے کی میٹنگ دس ڈاکٹروں کا بورڈ اس کی سب رپورٹس اور ان کی امید بھری باتیں وہ بینیازی سے اپنے ناکنچی باتی رہی تھی اس کا چہرہ بے تاثر تھا جب وہ بول بول کر تھک گئے تو اس نے سب کی طرف دیکھ کر سرد مہری سے پوچھا میں نے سب باتیں سننی سمجھ لی بس ایک سوال کا جواب دے دیں کیا میں زندہ رہوں گی ہمیشہ تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا ہیڈ ڈاکٹر نے کہا کیا میں کم سے کم چالیس پچاس سال اور زندہ رہوں گی میں چالیس پچاس سیکنڈز بات زندہ رہوں گا یا نہیں یہ میں بھی نہیں جانتا میں جانتی ہوں آپ چالیس پچاس سال بات بھی زندہ رہیں گے کیونکہ آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھے جس پر میں بیٹھی ہوں وہ کرسی اُلٹ کر کھڑی ہو گئی میں حقیقت تسلیم کر چکی ہوں آپ سب بھی کر لیں اور مجھے بےہودہ قابوں کی بھول بھولئیوں میں بھٹکانہ بند کریں میں آپ کو خود کو دھوکہ نہیں دینے دوں گی وہ میٹنگ ہوم سے باہر آ گئی وہ واپس پرانے فیز میں چلی گئی تھی اس کی چاند میں تندی تھی وہ رہ داری عبور کر رہی تھی کہ اسے ٹیرس پر کھڑی بچی پر شیلے کے ہونے کا گمان ہوا تیز تیز اٹھتے اس کے قدم تھم گئے وہ شیلے نہیں ہو سکتی یہ دیکھنے کے لیے وہ اس کی سمت بڑھ گئی وہ شیلے ہی تھی آج بھی اس کے ہاتھ میں پھول تھے شیلے تم یہاں کیا کر رہی ہو سر کو اس کی سمت جھکا کر کہا پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیئے جواب دینے کے بجائے اس نے پھول اس کی سمت بڑھا دیئے آپ کا انتظار کر رہی تھی تمہیں کیسے پتہ چلا تاکہ میں یہاں ہی ہوں اس نے اس کے گالوں پر پیار کیا ہز کر اس نے اپنا رخ آسمان کی سمت پھیل لیا اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا مجھے آسمان بہت پسند ہے اور آپ کو مجھے مجھے اب کچھ بھی پسند نہیں رہا شیلے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ہاتھ کی طرح آسمان کی سمت بلند کر دیا جو زمین پر نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے اسی لئے مجھے آسمان پسند ہے اس کا جسم مجسمہ ہوا اس نے ایک نظر آسمان اور ایک نظر شیلے کو دیکھا رونا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ تیہ کرنے کہ رونے کے بعد ہسنا بھی ہوگا اپنے نننے ہاتھوں سے وہ اس کے بھیگے گال ساف کرنے لگی وہ ایدن سے ہس دی شیلے کے دیئے پھول کمرے میں میز پر رکھے تھے ان پھولوں پر آسمان کا سایہ پڑھ رہا تھا شیلے کے دیئے پھول کمرے میں میز پر رکھے ہیں ان پھولوں پر آسمان کے چراخ کا سایہ پڑھ رہا ہے صبح اٹھتے ہی وہ شیلے سے بننے کے لیے ہسپیٹل جانے کے تیاری کرنے لگی تھی اس نے ماما پاپا کے ساتھ ناشتہ بھی کیا تھا باپ کے گال پر پیار کر کے انہیں آفس جانے کے لیے کہا تھا اپنی لباس پر توجہ دی تھی اچھی طرح سے امود ہو کر ماما کی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر لیپ گلوز لگایا پرفیوم سپریگ کیا تھا وہ شیلے سے اچھی آلک میں ملنا چاہتی تھی راستے میں اس نے اس کے لیے پھول اور چاکلٹس نہیں ایک چھوٹا سا مجھے شیلے سے ملنا ہے وہ یہاں کسی وارڈ میں ایڈمیٹ ہے کمپیوٹر پہ شیلے کا نام ٹائپ کرتے ریسیپشنس کے ہاتھ رک گئے جیسے اسے اقدم سے کچھ یاد آیا تھا اس نے سر اٹھا کر ہدا کو دیکھا اسے کمپوز ہونے میں کچھ وقت لگا شیلے نو دس سال کی بچی وہ پوچھ رہی تھی کنفرم کر رہی تھی اس نے سر ہڑا دیا میرے ساتھ آئیں وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ سینئر ڈاکٹرز کے آفیس کی طرف جا رہی تھی شیلے تمہیں کہاں ملی تھی ہدا اور کب لیڈی ڈاکٹر ریسیپشنس کی نظبت کم حیران ہوئی تھی ہدا نے چیئر پر بیچینی سے پہلو بدلا اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا پہلی بار وہ مجھے گھر ملنے آئی تھی پھر وہ مجھے اس ہاؤسپیٹر کے کاریڈور میں ملی تھی اس نے بتایا وہ بھی بیمار ہے یہیں ایڈمیٹ ہے وہ ٹھیک تو ہے ڈاکٹر اسے کچھ وہ گھبرا گئی زبان اٹکنے لگی وہ ٹھیک ہی ہوگی جہاں بھی ہوگی ان فیکٹ وہ یہاں اٹھارہ سال پہلے آئی تھی وہ ہز دی ڈاکٹر اس کی اومن نو دس سال ہے آپ کے پاس وہ اٹھارہ سال پہلے کیسے آ سکتی ہے یہ سچ ہے ہودا یہاں کے ریکارڈ کے مطابق وہ یہاں اٹھارہ سال پہلے آئی تھی وہ ایک یتیم خانے میں رہتی تھی پراملی کے نام پر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا چار سال تک اس کا علاج چلتا رہا کچھ انجیوز نے مل کر اس کا علاج کروایا تھا چھے سال اسے جھر جھری آ گئی آواز حلق میں دم توڑنے لگی کیا ہوا تھا اسے بون کیمسر بون کیمسر اس کے آواز کپ کپ آ گئی اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہو چکی تھی اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا یہاں علاج کے لئے آنے والے اکثر مریض ہم سے شیلے کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں پھول دیتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے دینے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں جب وہ مسکراتی ہے تو ان کے دل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں ہاں ایسے ہی ہوتا تھا وہ احران ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کہے کیا پوچھے اس کا مطلب اس وقت شیلے کے عمر کم کم ستائیس اٹھائیس سال ہوگی تو پھر وہ مجھے وہ جس ایج میں وہ تمہیں ملی ہے اس عمر میں وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی آٹھ نو اور دس سال کے عمر میں ایک نومل صحت مند اور طاقتور انسان تکلیف کی جس شدت کو برداشت کر سکتا ہے وہ اس سے تین گناہ زیادہ تکلیف برداشت کر رہی تھی پھر بھی وہ مسکراتی رہتی تھی وہ کبھی روتی نہیں تھی سینئر ڈاکٹرز آج بھی اس کے حیمت اور حوصلے کی کہانیاں بیان کرتے ہیں شاید خدا کو اس کی یہی بہادری پسند آگئی کہ اسے امید کا سارا بنا دیا اس کے ہاتھ میں پھول دے دی اور چہہے پر مسکرہ ہر اس کا سر گھوم رہا تھا اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی یمشیلے اس وقت کہاں ہیں وہ مشکل سے یہ سوال پوچھ سکی میں نے کہانہ ہدا وہ یتیم خانے سے تھی چند اور لوگوں کے کہنے پر اس یتیم خانے سے رابطہ کیا گیا تھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ بالغ ہونے پر وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی کہاں یہ کوئی نہیں جانتا پھر اس سے زیادہ شد و مرد اس لیے بھی نہیں ڈونہ گیا کہ جن لوگوں سے وہ ملی تھی انہوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب ایسے ہی ہے تو ایسی ہی رہنے دیا جائے دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے اگر یہ خدا کا کوئی راز ہے اور شیلے اس راز میں شریک ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی اسے ایسی کہانی سنا رہی تھی جس پر اسی یقین نہیں آ رہا تھا اسے لگا وہ نیند میں ہے ابھی جاگ جائے گی وہ جاگی تو وہ کٹز وارڈ میں تھی وہاں شیلے کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن شیلے وہاں بھی نہیں تھی اس نے کچھ نرسل سے شیلے کے بارے میں پوچھا لیکن شیلے کہیں نہیں ملی ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھری دنیا میں وہ صرف شیلے سے ملنا چاہتی تھی اور بھری دنیا میں وہی غائب ہو گئی تھی اس کے دیئے پھول ابھی تک اس کے کمرے کی میز پر رکھے تھے پھول وہی تھے پھر شیلے کہاں تھی گھر آ کر اس نے سب سے پہلے پھولوں کو دیکھا تھا ہاتھ بڑھا کر اس نے انہیں قریب کر لیا تھا اس نے ابھی تک ان پھولوں کو سونگا نہیں تھا وہ انہیں اپنی ناک کے قریب لیا آئے اسے عجیب سے خوشبو محسوس ہوئی اس نے دوبارہ انہیں سونگا دیر تک خوشبو کو جانشتی رہی پھر اس نے گردن کو شانی کی طرف جکا کر خود کو سونگا وہ اگدم سے چونگ گئی پھولوں میں سے اس کی اپنی خوشبو آ رہی تھی وہ اگدم سے سہم گئی پھولوں کو اس نے خود سے دور رکھ دیا وہ انہیں سہمی بھی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو کیا آپ جیسے جیسے پھول مر جائیں گے ویسے ویسے اس کی سہت کے گرنے کی نشان نہیں کریں گے اب یہ پھول اسے بتائیں گے کہ وہ کب تک ترو تازہ رہنے والی ہے اس کا سر گھوم رہا تھا مجھے آسمان پسند ہے اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو زمین پر نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے جھپٹ کر اس نے پھول اٹھائے اپنی زندگی کے دنوں کی طرح اس نے انہیں گننا چاہا لیکن وہ انہیں گن نہیں سکی لگا وہ چھے ہیں پھر لگا چھے سے تو بہت زیادہ ہیں اس کی آنکھیں بار بار دھنلا رہی تھی وہ انہیں انگلی سے الگ الگ کرنے کے باوجود گن نہیں پا رہی تھی وہ کانپ رہی تھی اور رو دینے کو ہو چکی تھی اس کے ساتھ سب کیا ہو رہا تھا اس نے وقت بتانے والی ہر شئے ختم کر دی تھی خود کو گنتی بھولا دی تھی پھر یہ پھول جو اس کی زندگی کی گھڑی بن کر کیوں آ گئے تھے اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی تھی بیک وقت دکھی اور پاگل ٹوٹی ہوئی اور غمزدہ تنہا اور اکیلی وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی کتنی ہی دیر تک روتی رہی اتنی دیر تک کے دن جو روشن تھا مدم ہوتے ہوتے رات کی روشنی میں ڈوبنے لگا آسمان پر کوئی ستارہ تو ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن ایک ستارہ تھا جس کے قریب ہی بس قریب ہی روشن ہو جانے کو تھا میج پر رکھے کرسٹل کے گلاس رومہ گلدان کو اس نے کچھ دیر تک گھورا ہتھیلی سے اپنے آنسو پوچھے اور بڑھ کر گلدان اٹھا لیا اور پوری شدت سے ساری نفرت سے قامل بے یقینی سے مکمل بے ایمان ہو جانے سے شیشے کی چھت تک اٹھی دیوار پر دے مارا دور خاموش پڑی جھیل اور اس کے آب کنارے خاموش پڑے سون اور ان کی آواز اس سے آگے درختوں کے جھنڈ اور جھنڈ سے آگے کائنات شیشے کی دیوار کے ٹوٹنے کی آواز کائنات کی ہر شے نے سنی شیشے کے ٹکڑے تیز آندھی کی طرح پیچھے قسم ٹوٹے لیکن ان کے ذروں کے زمین پر گرنے سے کچھ پہلے اتنی پہلے کہ انسان پر کے گرائے اٹھا بلے اس سے بھی کم وقت میں روشنی قسم سے سب کچھ کر گزرنے والے آسمان کی بلندی سے وہ آیا وہ اندھیرے میں اندھیرہ بن کر آئے تو بھی روشنی ہوتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے تمہیں انسان پیدا کیا اور مجھے تمہارا نگران نگران پرشتہ اس نے کہا اس کی ایسی زبردست موجودگی پر وہ اسے دیکھنے لگی کرسٹل کا گلدان ٹوٹ ٹوٹ چکا تھا شیشے کی دیوار بھی وہ جھک کر کرچیوں میں سے ایک ایک پھول الگ کر رہا تھا وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی نہ وہ دیکھ کر حیران تھی نہ سن کر اسے ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی اجنبی سے مل رہی ہے وہ تو اسے ہمیشہ سے جانتی تھی بچپن سے ایک ایک لمحے سے لیکن وہ کبھی اس کی موجودگی کی قائل نہیں ہوئی تھی اس کی آواز نے اسے یاد دلایا کہ یہ آواز اکثر اس کے کانوں میں گونجتی تھی تب یہ آواز بے آواز تھی اب یہ کلام تھی جب وہ پہلی بار یونیورسٹی میں کانویکیشن کے دوران سریڈوں سے گر گئی تھی تو ایک لا مکہ لمحے میں اس کی صورت دکھائی دی تھی اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ دا وہ اس سے کہہ رہا تھا پھر جب وہ آپرا شوہ سے نکل کر پیلت کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی تب وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا اس لڑکی کی صورت جو To make the stars come out ستاروں کی کندیلیں جلا دو گاتی جا رہی تھی وہ ریسٹرینٹ کے باہر لگے اس مزائیہ بورڈ میں بھی تھا جو کہا جا رہے ہیں آپ یہاں آئیے یہاں پینے کے لئے زندگی اور کھانے کے لئے امید ملتی ہے کہہ رہا تھا ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگتا بچہ آپ نے کہا تھا زندگی بہت خوبصورت ہے وہ مجھے پرپل ڈریس میں بھاگتی وہی دکھائی دے رہی ہے مجھے اس سے مل لینے دیں جس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے بھی بے ہوش ہوئی لامہ کا لمحے میں وہ اسے پھر دکھائی دیا تھا جو زمین والے نہیں کر سکتے وہ آسمان والا کرتا ہے اپنی یقین کو بیدار کرو خود کو بیدار کرو ہدا وہ بیدار ہو چکی تھی یا اکتک اسے دیکھ رہی تھی سب پھول سمیٹ کر وہ اس کے قریب آیا اور ان پھولوں کو اس کے سمت بڑھا دیا وہ تمہارے دائیں بائیں دو آگے اور پیچھے ہیں اور ایک میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں اور میں ہمیشہ خیر کہتا ہوں اس نے اپنا تعرف کروایا تم نے اپنی طرف کھلے والے سب دروازے بند کر دیئے تو مجھے اپنی طرف کا دروازہ کھول کرانا پڑا ہدا یہ تمہارا نام ہے ہدا یہ تمہارا نام ہے درست ہدایت یہ تمہارے نام کا مطلب ہے پھر تمہارا عمل بھٹکنا کیوں ہے دونوں نے وقت کو کچھ وقت دیا اب پھر تم مجھے نصیحتیں کرنے آئے ہو میرا کسی بھی بات پر کوئی یقین نہیں ہے اس نے پھر کہا وہ اسے پوری طرح سے پہچان چکی تھی جیسے ہزار سال انسان آئینے سے دور رہے اور ہزار سال بعد خود کو آئینے میں دیکھے اور فوراں پہچان جائے یہ میں ہوں یہ وہ تھا اس کا فرشتہ اپنی چیزیں اپنے لوگ اپنا سایا اپنا آپ اپنا نگران پہچاننے میں وقت نہیں لگتا ایک خالی ڈبا بھی تم سے اچھا ہے کم سے کم اس میں ہوا تو ہے وہ بیٹھ چکا تھا وہ بدستور کھڑی تھی تو مجھے نیچہ دکھانے آئے ہو خود مقصد حیات کو پانے کی کوشش کرو اس سے پہلے کت موت تمہیں پالے اس نے کہا وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ سوالیاں تھی جیسے اس لڑکی نے خود کو پایا تھا وہ بھی بیمار ہو گئی تھی کون لڑکی تھی بہت پیاری لڑکی بہت جرات مند کیا بیماری تھی اسے اتنے دنوں میں پہلی بار وہ حسد کا شکار ہوئی تھی کسی کی تعریف پر جزام کور اسے جھڑ جھری سی آئی لیکن وہ حیران نہیں ہوئی تھی جزام یہ قابل علاج ہے لوگ اسے مرتے نہیں ہیں وہ تن سے حض بھی دی تھی پہلے مرتے تھے خدا شرم سے زلت سے تنہائی اور پھٹکار سے سب سے پڑھ کر لانت سے وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ ہنس نہیں سکا تھا کیا تمہیں کسی نے لانتی کہا تمہیں پھٹکارا غلازت جان کر تمہیں دور پھیک آئے کیا تمہاری ماں کو دل پر پتھر رکھ کر باپ کو سینے پر سلے رکھ کر خود سے الگ کر دینا پڑا وہ پوچھ رہا تھا وہ سہمی بھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا تمہارے اس چہرے پر کسی نے تھوک دیا اور کہا لانت ہو تم پر جس پر خدا کے پھٹکار پڑی ہے اس پر ہماری بھی پھٹکار ہو وہ سہم کر دو قدم پیچھے ہٹی کیا کہہ رہے ہو کون تھی وہ دبیسہ وہ بتانے جا رہا تھا ڈوب چکے دن کی روشنی اس کی پشت پر غروب ہونے لگی تھی دبیسہ یہ اس کا نام ہے دن کی روشنی اس کی پیشانی سے تلو ہو رہی تھی تلو ہو رہی تھی